مسلمانوں کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کچھ فیصلے اچھے لے رہی ہے یا بالکل ہی ان کی مخالفت ہے ایک فیصلہ بتا دیئے جو اچھا ہو وہ مجھے بھی لگے گا کہ ہاں آپ نے کہا اچھا ہو جسے ٹرپل طلاق کی بات کریں ٹرپل طلاق ایک بات تو بتائیے کیا ان کے قانون بنانے سے لوگ شریعت کو ماننا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے شریعی مسئلوں میں دخل انداز ہی نہیں ہوگی آپ کرتے رہے یہ کچھ بھی کوئی نہیں مانے گا یو سی سی کی بات کرنے یونیفارم سیبل کوٹ یو سی سی کیسے ممکن ہوگا بتاؤ آپ مجھے ساؤتھ کے طریقے الگ ہیں آدیواسیوں کے طریقے الگ ہیں نورت کے طریقے الگ ہیں اسٹ کے طریقے الگ ہیں ویسٹ کے طریقے الگ ہیں لیکن ان لوگوں کا ایک الگ ایجنڈا ہے ان کا ایجنڈا ہے دیچ میں دکھانا کہ ہم نے ان کو ٹھیک کر رکھا ہے آپ نے دوہزار چودہ کے الیکشن میں چھوی بن گئی تھی آپ کی ایک مسلم نیتا کے طور پر اب دوہزار چوبیس کے لوگ سوائی الیکشن کی بات کریں تو آپ نے الیکشن کیمپین کے دوران رام چلیتر کا پارٹ بھی کیا ابھی کل رکھا بندن کی بات کریں تو آپ نے راکی بھی بنوائی پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ راکی بھی ہمارے ہیں میں نہ پہلے ویسا تھا نہ آج ویسا ہوں ایک جرسہ کل تھا ویسا ہی آج ہوں میں رکھا بندن کے اوپر راکی پچھلے تیس سال سے بنوائی رہا ہوں ایک دن سے نہیں بنوائی رہا ہوں اور جہاں تک رام جی کے بات ہے تو میرا دین بتاتا ہے مجھے لکم دین اکم ولی دین ان کا دین ان کو مبارک میرا دین مجھ کو مبارک عمران تو لوگوں کے لیے جیتا ہے عمران کی اپنی کوئی زندگی تھوڑی ہے اور لوگوں کے لیے وقف ہے کسی ہندو اور مسلمان کے لیے نہیں ورک بورڈ میں جو ایمینمنٹ لانے کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں وہ جو بل لے قائد ہیں جو لانا چاہتے ہیں وہ پوری طریقے سے ایر سمدھانک ہیں اس کے اندر بالکل آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹونٹی نائن آرٹیکل ٹھرٹی آرٹیکل ٹھرٹی ون کا سیدھے سیدھے وائلیشن ہے سیاست کیسی چل رہی ہے یو پی میں دیکھیں یو پی کے اندر تو بلڈوزر چل رہا ہے یو پی میں سیاست کہاں چل رہی ہے اچھا سہرانپور میں آپ کے حساب سے اب بھی سب سے بڑا مددہ کیا ہے عوام کا دیکھیں وہاں سب سے زیادہ میں جو اس پر فوکس ہے میرا وہ ہے ہیلتھ کے اوپر میڈیکل کالیج کے نام کے اوپر ایک دبا ہے میڈیکل کالیج کے اندر کوئی بنیادی سبیدھائی نہیں ہے میڈیکل کالیج کے اندر ایک بھی سپر اسپیچولیٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے آداب استقبال ہے آپ سب کا پوڈکاسٹ بھی تحضیب میں میں ہوں آپ کا مزوان دیزوان خان اور آج کے ہمارے اس پوڈکاسٹ کے جو خاص مہمان ہیں وہ ایک معروف شخصیت ہیں نہ صرف ملک کی بلکہ ملک کے باہر بھی لوگ ان کو جانتے ہیں اور وہ ہیں ممبر آف پارلیمنٹ امران مسعود صاحب سہرانپور لوگ سبا کونسٹیوینسی سے اس بار جیت کر آئے ہیں امران مسعود صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا مجھے چوبے بہت چرچاؤں میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں آج اس پوڈکاسٹ میں آپ سے کچھ آپ کے سیاسی کریئر کو لے کر بات ہوگی آپ کے نیجی زندگی کو لے کر بات ہوگی آپ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سہرانپور کی بات کریں تو آپ کے دادا پردادا آپ کے والد صاحب آپ کے چچا یہ سب سیاست سے جڑے رہے اور سیوہ کی ہے سماج کی انہوں نے سالوں سے چلتا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہی جانا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا جو یہ سیاسی سفر کا آغاز ہوا یہ محض اتفاق رہا یا پھر آپ نے سوچا تھا کہ میں اس لیگیسی کو آگے لے کے چلوں گا نہیں میں اصل میں ایسا ہے میں شروع سے ہی بہت پولٹیکلی ایکٹیو رہا سٹڈنٹ پولٹکس ہے نائنٹین ایٹی سیون میں ہی ہم نے پولٹکس کے اندر قدم رکھ لیا تھا اور نائنٹین ایٹی سیون سے اب یہ چالیس سال ہونے جا رہے ہیں تو بہت کم عمر کے اندر میں نے سولہ سترہ سال کی عمر میں پولٹکس میں اینٹر کر لیا تھا تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ فیملی پوری پوری فیملی بیک گراؤنڈ اسی طرح کی ہے سب لوگ پولٹکس میں ایکٹیو رہے ہمارا مقصد پولٹکس میں کبھی بھی طاقت حاصل کرنا نہیں رہا ہمیشہ رہا کہ لوگوں کے خدمت ہو اور اس خدمت کو انجام دینے کا کام جیسے میرے بڑھوں نے کیا ایسا ہی میں کرنا ہے کوشش کر رہا ہوں تو ایسا کچھ نیا نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوئی ہو اچھا ویدھان سبہ میں بھی آپ رہے اب لوگ سبہ میں پہلی بار پہنچے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کتنا فرق ہے ویدھان سبہ میں اور لوگ سبہ کے اندر سمین اور آسمان کا فرق ہے ویدھان سبہ میں آپ کو ایک سٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہو صرف جب آپ لوگ سبہ میں آتے ہو تو پورے دیش کے بارے بات کرتے ہو انٹرنیشنل ایشیوز کے بارے میں بات کرتے ہو پوری دنیا کے بارے میں بات کرتے ہو تو ویدھان سبہ اور لوگ سبہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور بالکل اس کے اندر فرق بھی صاف دکھائی دیتا ہے کام میں بھی فرق دکھائی دیتا ہے ویدھان سبہ میں اتنا کام نہیں ہوتا تھا لوگ سبہ بہت کام ہے اگر آپ اچھا پارلیمنٹرین میں نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی اس کے علاوہ ممکن نہیں ہوتا ہے سیاسی سفر جو آپ کا رہا آپ نے کہا کہ 1987 سے آپ نے آغاز کیا تھا اور آپ سٹوڈنٹ یونین میں بھی آپ رہے یہاں سے آپ نے شروعات کی تو آپ کا انسپیریشن کون رہا آپ کے خاندان کے لوگ ہی رہے یا کوئی اور سیاسی لیڈر آپ کا ایسا رہا سب سے پہلا تو خاندان کے لوگ تو ہمیشہ رہتے دیکھئے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے میں نے چاچا کے ساتھ رہ کر کے پولیٹکس کو سیکھنے کا کام کیا تو ظاہرہ طور کے اوپر ان کی چھاپ میرے اوپر دکھائی دے گی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی چھاپ نہ دکھائی دے وہ مجھے دکھائی دے گا لیکن ہم آئیڈیولوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارا چودی چنڈ سنگھ صاحب کے ساتھ جڑو ہمارے پریوار کا بہت زیادہ رہا اور چودی چنڈ سنگھ صاحب کی وجہ سے آگے جیس سنگھ صاحب سے رہا ویکتی کا طروف سے ابھی جہن سے بھی ہے تو وہ تعلق ہمارا ایک سیاسی ناؤں کے پریوارک رہا ہے لیکن پرحال جب آپ اس پولیٹکس میں ہیں تو پولیٹکس میں آپ کو آئیڈیولوجی کا تو میں مہتمہ گاندی کی وچار دھارہ کا آدمی اور مہتمہ گاندی کو مانتا ہوں امبیٹکر جی کی وچار دھارہ کا آدمی اور امبیٹکر جی کو مانتا ہوں اچھا ہم یو پی کی سیاست پر بھی بات کریں گے پھر دیش کا جو محل ہے یا حالات ہیں دیش کی جو سیاست ہے ملک کی اس پر بھی بات کریں گے یو پی سے اگر چرو کریں تو آپ نے کیونکہ یو پی کی سیاست کو آپ بہت باریکی سے جانتے ہیں کیونکہ سالوں سے آپ سیاست میں رہے یو پی سے آپ کا تعلق ہے سہارنپو سے ایک بڑا شہر ہے اور آپ اگر بات کریں کانگریس کی تو کانگریس کے وائز پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اتر پردیش کے بہت نزدیک سے آپ نے دیکھا ہے سیاست کو تو اگر موجودہ دور کی بات کریں تو سیاست کیسی چل رہی ہے یو پی میں دیکھیں یو پی کے اندر تو بلڈوزر چل رہا ہے یو پی میں سیاست کہاں چل رہی ہے یو پی میں تو آپ کرش کرنے کی پولیٹکس پر لگے ہوئے ہیں آپ صرف کرش کرنا چاہتے کرش کرنا چاہتے اور کرش بھی آپ سیلیکٹیولی کرش کرنا ہے آپ کو آپ کو سیلیکٹ کر کر کے لوگوں کرش کرنا ہے کہ ان کو ہی کرش کیا جانا ہے تو یو پی میں پولیٹکس کہاں ہو رہی ہے اور یہ راج نیت کے اندر اچھی چیزیں نہیں ہوتی لوگ تنتر کے لیے بہت خراب چیزیں ہیں کہ آپ قانون کو نامان کر کے قانون کی دھجیں اڑاتے رہیں تو یو پی میں کیا لگتا ہے کہ یو پی میں جو یوگی حکومت ہے یہ یو پی کی جو جنتہ ہے عوام ہیں اس کے لیے نوکری کی بات کریں سواست کی بات کریں کہاں ہر تو پرچہ لیگ ہو جاتا ہے ان کی بھرتی ختم ہو جاتی ہیں ہر جگہ انہوں نے روڑ اٹھکانے ہیں اگر کام صحیح ہوتا تو کیا ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کو دخل اندازی کرنی پڑتی ہر چیز میں تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ ڈائریکشن دیتا ہے تو ان کو کام کرنے کا پتہ نہیں ہے کام کس طرح سے ہوتا ہے تو آپ سہارنپور میں جب پولیس بھرتی پرکشہ چلنے والی ہے اس کے بارے میں کیا گئے دیکھیں اتنی سختی ہو رہی ہے اچھا ہونا جب ہم تو اچھے ہی کیا امید کریں گے کہ اچھا ہوگا بہی ایک بار آپ ایک پرکشہ کرایئے اس پرکشہ کے اندر ہمارے یہاں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی پرکشہ ہوتی ہے اس میں بیس لاکھ پچیس لاکھ آدمی پارٹیسپیٹ کرتا ہے کم سے کم بیس سے پچیس تیس لاکھ آدمی بچہ جاتا ہے پچیس تیس لاکھ بچہ نومنیل خرچہ مان لی جاتا ایک بچے کا خرچ ہوتا ہے تو آپ نے کتنا پیسہ برباد کرا دیا لوگوں کا آپ کی برتی کینسلیا آپ کا پرچہ لیک تو آپ پیسہ دے گی آپ کتنا برباد اصل پہ تو جیب پہ آپ غریب آدمی کی ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس کے پاس تو بیچارے کے پاس بڑی مشکل سے بچوں کو پڑھاتا ہے پھر اگزام دلاتا ہے اس امید کے شاید نمبر آجائے پھر نمبر نہیں آتا تو بیچارہ مایوس ہو کر رہتا ہے اچھا یو پی میں جیسے یوگی حکومت یہ کہتی کہ باہر سے انویسمنٹ بھی ہم لا رہے ہیں روزگار پر بھی کام کر رہے ہیں سواس پر بھی بہت ابھی تک تو کوئی دکھائی نہیں دیا انویسمنٹ مجھے بتا دیجئے کوئی انویسمنٹ آیا ہو تو یہ تو ایک ایک لاکھ کروڑ روپے کا انویسمنٹ لا رہے تھے وہ کوئی انویسمنٹ آیا ہو تو بتا دیں باتیں کرنے سے نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے نا کہ آپ نے کونسی فیکٹری لگائی آپ نے کونسا کارخانہ اسٹیٹ کا لگایا آپ بتاؤ یا آپ نے بڑی کوئی پریوج نے آپ یہ لے کر آئے تو آپ کو کیا لگتا ہے سات آٹھ سالوں میں جو یوگی عدیتنات کی حکومت ہے کوئی بہت بڑا کام صرف ایک ہی کام آتا ہے انہیں وہ نفرت پھیلاتے ہیں اور نفرت پھیلاتے کے سیاست کرتے ہیں اس کے لئے کچھ نہیں آتا اور لوگوں کو نفرت سے باہر آنا پڑے گا آج نہیں آئیں گے کل آئیں گے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا چونکہ آپ نفرت پھیلا کر کے پورا بانٹ دیتے ہو اپنے لوگوں میں جو ملائی ہے وہ تو کھائیں گے آپ لوگ اور باقی سب آپ کے بیچے نعرے لگاتے چل رہے ہیں بچارے تو آپ کو لگتا ہے سہارانپور کے لوگ نفرت سے باہر آ چکے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑی تاتھ دیکھیں نفرت سے باہر آنا پڑے گا سہارانپور کے نہیں اتر پردیش کے آگے اتر پردیش نے دکھا دیا ہے کہ ہم نفرت کی سیاست کو پسند نہیں کرتے انہوں نے ایودھیا کو سینٹر بنایا تھا نفرت کا ایودھیا کے لوگوں نے بتا دیا کہ ہم نفرت نہیں ہم محبت کی بات کریں گے عبدیش ورساد جی کو جتا کر کے دکھا دیا انہوں نے آپ نے دوہزار چودہ کے الیکشن میں جب آپ نے شروعات کی تھی تو ایک چھوی بن گئی تھی آپ کی ایک مسلم نیتہ کے طور پر اب دوہزار چوبیس کے لوگ سوائے الیکشن کی بات کریں تو آپ نے الیکشن کیمپین کے دوران رام چلیتر کا پارٹ بھی کیا ابھی کل رکشہ بندن کی بات کریں تو آپ نے راکی بھی بنوائی پھر آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ رام بھی ہمارے ہیں سب کے ہیں کسی ایک قوم کے نہیں ہیں تو یہ آپ کی کیا تربیت ایسی ہی رہی نہیں نہیں وہ چھوی بھی میڈیا نے گڑی تھی میں نہ پہلے ویسا تھا نہ آج ویسا ہوں میں جرسا کل تھا ویسا ہی آج ہوں میں رکشہ بندن کے اوپر راکی پچھلے تیس سال سے بنوائی رہا ہوں ایک دن سے نہیں بنوائی رہا ہوں پچھلے تیس سال سے ایک بھی دن ایک بھی رکشہ بندن کا تہوار ایسا نہیں گیا کہ میں اپنی بہن کے پاس نہ گیا ہوں ایک بھی تہوار ایسا نہیں گیا پچھلے تیس سال کے اندر یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے اور جہاں تک رام جی کے بات ہے تو میرا دین بتاتا ہے مجھے لکم دین اکم ولی دین آپ ہمارے ان کی دین کے ان کا دین ان کو مبارک میرا دین مجھ کو مبارک تو آپ مجھے ایک بات بتائیے جب ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہوں کہ رام جو تھے وہ امام ہند تھے رام کو امام ہند کہا اور علامہ اقبال بہت بڑے پڑے لکھے خاص طور سے مسلم کے اوپر ان کی ریسرچ بہت زیادہ تھا وہ یہ لکھ کر کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرے مجھ سے تو میں سمجھتا ہوں یہ بے مانی ہے اور دیش محبت سے چلے گا دیش نفرت سے نہیں چلے گا اگر ہم دوسرے کے ساتھ نفرت کا جواب نفرت سے دیں گے تو محبت کبھی آئے گی نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے ایک نہ ایک دن لوگوں کی سمجھ میں آئے گا اور لوگوں کی سمجھ میں آ گیا عمران تو لوگوں کے لئے جیتا ہے عمران کی اپنی کوئی زندگی تھوڑی ہے میرے تو میں نے کہا میری زندگی تو وقف ہے لوگوں کے لئے اور لوگوں کے لئے وقف ہے کسی ہندو اور مسلمان کے لئے نہیں میں نیتا ہوں تو نیتا میں ہندو اور مسلمان نہیں ہوں نیتا ہوں میں تو نیتا ہندو اور مسلمان نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہندو یا مسلمان ہوں میں امانداری کے ساتھ کام کروں گا حق میں جو آدمی ہوگا اس کی مدد کروں گا جو ظالم ہوگا اس کی مخالفت کروں گا چاہے وہ ہندو یا مسلمان کوئی فرق نہیں بڑھے گا مجھے اچھا ایک بات آپ سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں عمران مسل صاحب کے بارے میں ویسے تو آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے کہ ابھی حال فلال میں جو کعور یاترہ نکلی اتر پردیش میں تو عمران مسل صاحب نے سہرنپور میں ایک کیمپ بھی لگایا کعوریوں کے لیے اور خود جا کر ان کی سیوہ بھی کی ان کی خدمت بھی کی اور یہی کرتے بھی آ رہے ہیں وہ سالوں سے لیکن اس بار کا کعور آپ نے تو سالوں سے دیکھا ہے جو ہ Thai cracking Legislation کا جو روٹ ہے وہ بھی نکلتا ہے ہے یہ بھی س ise ایوپی کی بات کریں اس بار کیا لگ لگا آپ کو کیγά تو وہ کرتے ہیں ان کو تو یہ نفرت پھیلانے کے لائے کچھ نہ کچھ کرنا ہمیں نہیں کرنا ہوں محبت کی بات کر گے ہمیں صرف محبت کی بات کرنی ہمیں صرف جھوڑ کی بات کرنی توڑ کی بات نہیں کرنی ہے ہم توڑ کی بات کے خلاف ہم توڑ کی بات ہی نہیں کریں گا کبھی Empengہ میں آپ کہنا چاہ رہے گی جوہیں نفرت پھیل لئے ہی ہے اور لوگ لیکن محبت کی طرف آ رہے ہیں ہاں لوگ آ رہے ہیں لوگوں نے دکھا دیا تیتالیس سیٹے جیتا ہی ہیں لوگوں نے تو محبت ہی کی بات ہے نا آپ کو خود سہارنپل آہ کونسٹوینسی میں بڑی تعداد میں غیر مسلمانوں نے بھی سب نے ووٹ دیا مجھے دلیتوں نے بہت ووٹ دیا مجھے آہ اور میرے غیر مسلم بھائیوں نے بہت ووٹ دیا سب جات برادری کا ووٹ مجھے ملا ہے اور یہی خوبصورتی ہے لوگتنطر کی کہ سب کا ووٹ ملے کسی ایک ووٹ سے نہ جیتا جاتا نہ کسی ایک ووٹ کے اوپر سیاست ہوتی ہے لوگتنطر کی خوبصورتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر جانے اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جس نے دیا اس کا بھی شکریہ جس نے نہیں دیا اس کا بھی شکریہ کام تو میں سب کے کروں گا پہلے بھی میں نے کام سب کے کی آگے بھی سب کے کروں گا تو مجھے اس سے فرق نہیں بڑھتا ہے کہ کون ووٹ دیا کون نہیں جیت گئے نا اب اس کے بعد سب ختم اچھا سہارنپور میں آپ کی پرولش بھی وہیں ہوئے آپ کے حساب سے اب بھی سب سے بڑا مددہ کیا ہے عوام کا دیکھیں وہاں سب سے زیادہ میں جو اس پر فوکس ہے میرا وہ ہے ہیلتھ کے اوپر وہاں میڈیکل کالیج کے نام کے اوپر ایک دبا ہے میڈیکل کالیج کے اندر کوئی بنیادی سبیدھائی نہیں ہے میڈیکل کالیج کے اندر ایک بھی سپر اسپیچولیٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو آپ بتائیے میڈیکل کالیج میں سپر اسپیچولیٹی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے تو کیا میڈیکل کالیج ہوگا جسٹیک ہاؤسپیٹل کا بھی یہی آ لیں تو ہم چاہتے کہ اس کا اپگریڈیشن اور میں اس معاملے میں ہیلتھ منسٹر سے ٹائم مانگا ہے اگر آج بھی مل گیا ٹائم تو ہم ملنے جاؤں گا اور میں ان سے گزارش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ ہمیں مل جائے گا اور کیا ویجن ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سارنپور کے لیے آپ کا دیکھیں میرا سارنپور کے لیے سب سے بڑا سارنپور کے روزگار کے لیے ہمارے یہاں کاشٹ کلاو دیوگے تبا اور برباد ہو گیا ہمارے یہاں حوضر یدیوگے تبا اور برباد ہو گیا تو میں ان دونوں دیوگوں کا سنرکشن چاہتا ہوں کہ سرکار ان کو ریایتے دے ان کا سنرکشن کریں چونکہ سرکار کو بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اب ملک کی سیاست کی بات کریں یا ہم جو حالات ہیں موجودہ دور میں اس کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے اب وقت بورڈ کی کہ وقت بورڈ میں جو ایمنمنٹ لانے کی بات کی جا رہی ہے اور آپ جے پی سی میں بھی شامل کیے گئے دیکھیں وہ جو بل لے قائد ہیں جو لانا چاہتے ہیں وہ پوری طریقے سے ایر سمدھانک ہیں غیر آئین ہی ہے اس کے اندر بالکل آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹونٹی نائن آرٹیکل تھرٹی آرٹیکل تھرٹی ون کا سیدھے سیدھے وائلیشن ہے آرٹیکل ففٹین سیدھے سیدھے وائلیشن ہے تو آپ بتائیے آپ کانون کے سمدھان کی دھجیاں اڑا کر کے آپ کیسے رہ سکتے ہو سمدھان کی دھجیاں اڑا کر نہیں چلے گا آپ کو دیش کو چلانا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تب ہی دیش چلے گا ہم لوگ تیاری کیے ہیں میں نے لگاتار جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وفق کے کیسز دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میں بڑے وکیل ہیں ڈاکٹر شمس الدین صاحب ان کے پاس سے آیا تھا تو میں سب لوگوں سے مل رہا ہوں بات کر رہا ہوں جہاں میں تو للمائین سے ملی کاؤنسل سے اور سب لوگوں سے مل کر کے بات رکھیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی بدلہ ہو یا ایمنمنٹ ہو نہیں نہیں اس میں ہو نہیں سکتے دیکھیں آپ کیسے ایمنمنٹ کر رہے ہیں اس کے میں آتا آپ قبضہ مقت کرا رہے ہیں ہم سمجھ میں سمجھ میں آتا جو پروپرٹیز وقت کی قبضہ ہوئی بھی ہیں جن کے اوپر لوگ قابیز ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں آپ ان کو بات نہیں کر رہے ہیں اب ان کو اور سہارہ دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا جو فنڈز آتا ہے یا جو کمائی اس سے ہوتی ہے اس کے طریقے اس کا کوئی حساب نہیں نہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں نا آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں طریقے اس کے اندر آپ کاروائی کیجئے نا آپ اس میں کاروائی کیجئے جو وقت کی پروپرٹی لوگوں نے ہتیار لیاں قبضہ لیاں ان پروپرٹی کو مقت کرانے کی بات کیجئے آپ کیوں ہی دردر کی بات کر رہے ہیں وف کے پاس ہندوستان کے اندر تیسرے نمبر پر سب سے بڑا لینڈ بینک ہے ساڑھے نو لاک اکڑ زمین ہے وف کے پاس اگر وف کی پروپرٹی آزاد ہو جا اور وقت کی پروپرٹی کا صحیح مارکٹ ویلیو کے اوپر ان کو ملنے لگے تو مسلمان کو تو کسی کام چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے سرکار کو اتنا مسلمان کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں صرف اتنا کام کر دے اچھا جیسے مسلمانوں کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کچھ فیصلے اچھے لے رہیے یا بالکل ہی ان کی مخالفت ایک فیصلہ بتا دیجئے جو اچھا ہو مجھے بھی لگے گا کہ آپ نے کہا اچھا ہو جسے ٹرپل طلاق کی بات کرے ٹرپل طلاق ایک بات تو بتائیے کیا ان کے قانون بنانے سے لوگ شریعت کو ماننا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے سپریم کورٹ نے بھی مان لیا گیا شریعت شریعت کے حساب سے ہی ہوگا کام وہ پہلے اس کو پہلے عدیان کر لیں وہ پہلے سے ہی ہے جو بیوستہ یہ دے رہے ہیں وہ بیوستہ پہلے سے اسلام کے اندر ہیں انہوں نے کچھ نیا نہیں دیا ہے شور مچانے سے کچھ لڑی ہوتا ہے شریعتی مسئلوں میں دخل اندازی نہیں ہوگی آپ کرتے رہی کہ کچھ بھی کوئی نہیں مانے گا کیسے ممکن ہر مجھے ساؤتھ کے طریقہ الگ ہیں آ gebruیانوں کے طریقے الگ ہیں نورت کے طریقے الگ ہیں اسٹ کے طریقے الگ ہیں ویسٹ کے طریقے الگ ہیں آپ کیسے ڈساسی کی بات کر رہے ہو کون صاف کیسے ترہ سے لوگے آپ ہماری بات چھوڑ دیجئے کہ ہم ہمیں 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 کیوں اتنا ہنگام کر رہے گا آپ ہمیں ٹارگیٹ کر رہے ابھی تو آپ ان لوگوں کو کریں آدھی واسیوں کو پوچھئے کہ ان کے طریقے کیا ہوں گے کیسے کرو گے ان کے طریقے اور ہیں آپ کے طریقے اور ہیں کیسے آپ ان کو کرو گے تو اس پر آپ کو لگتا نہیں کہ یو سی سی ہو یا جیسے اب ٹرپل طلاق تو ہو گیا یا وہ موڈو تو اس پر مسلمان کو جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو موڈ ہی ہے تو اس کو بیٹھ کے سرکار کی ساتھ باتشیت کر کے کوئی راستہ یا حل نکالنا چاہتے ہیں اگر سرکار بات کرے تو بات کریں گے نا سب لوگ بات کریں گے کیوں نہیں بات کریں گے سرکار بات کہاں کرتی سرکار کو ایک دیکھیں ان لوگوں کا ایک الگ ایجنڈا ہے ان کا ایجنڈا ہے کہ دیش میں دکھانا کہ ہم نے ان کو ٹھیک کر رکھا ہے یہ اب اس کے ایجنڈا کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا کہ آپ صرف نفرت کی بات کریں ہمیں تو صرف نفرت کے طور پر پوستر کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اچھا اس سے ہٹ کے ہم کانگریس کے گھر بات کریں تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کانگریس کو ایک بار پھر سے اپنایا کانگریس اُبھر کر سامنے آ رہی ہے کانگریس کے علاوہ کوئی بکلب نہیں ہے دیش میں کانگریس کے علاوہ کوئی بکلب نہیں ہے دیش بچانا ہے کانگریس کو لانا ہے تو آنے والے پانچ سال کی بات کریں ابھی دیکھئے پانچ سال بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے اپنی ہم لڑائی رہ گئے اچھا آپ کو لگتا ہے اس سے پہلی سرکاری ہے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن صرف آپ اور کانگریس مل کر جو ہے وہ محبت کی بات کر رہی ہے کانگریس تو محبت ہی کی بات کرے گی کانگریس کبھی نفرت کی بات نہیں کرے گی کانگریس تو محبت ہی کی بات کرے گی اور محبت سے ہی چلے گا دیکھئے جیت محبت کی ہوتی ہے نفرت کی کبھی جیت نہیں ہوتی نفرت ہمیشہ آرتی ہے چلیے یہ تھے عمران محسوس صاحب ہمارے ساتھ جنہوں نے آج بھی بڑی بیپادگی سے اپنے سوالوں کے جواب دیئے ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا بہت شکریہ تو اگلے پوڈکاسٹ میں کوئی اور خاص میمان ہمارے ساتھ ہوں گے کب تک آپ رکھیں اپنا خیال ہمیں دیجئے دے رکھیں گے کبی آدمی کبی آدمی